اسلام علیکم فرنڈس مری امید ہے آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں آپ کو آرٹسٹک منٹور میں خوشہمدید کہتا ہوں میرا نام ہے جواد یونس اور آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کر لیں اس چینل سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا چلیں چلتے ہم اپنے ٹیٹریل کے طرف ایلسٹریٹر جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سامنے آتا ہے جس میں لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں سے پہلے آپ کو کی میں جائیں گی بعد میں آپ کے پاس دور پرینٹ کن confidentوں پر پر آپ کے پاس آئیوں کی جس کی دور پر میں آپ کے پاس اوپشنز آ بنیوے جو آ جائیں گے جب آپ کے پاس کا پیش کرنا ہی تہاں جھو ہے جب آپ نے دور پر نیو میں تو ڈیفرنٹ اوپشنز میں آ جائیں گی جب آپ ش抱گیắmے گا دور پر؟ یعنی دور پر آیا ، مững میرے ہوگی جب آپ کی اس کی طرف مدد ہے کہ جیس پر کن بھی کام کرنا چاہتےруд جو گرافک ڈیزائنر ہیں وہ لوگ پرنٹ میڈیا پر کام کرتے ہیں اب یہ ایک سوال آپ لوگ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ جہانا لوگ ایلسٹریٹر ہی کیوں یوز کرتے ہیں ڈیزائنر زیادہ تر اس میں مین مجھا یہ ہے کہ یہ جو ہے ویکٹر بیس ہے ویکٹر بیس اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایلسٹریٹر جو ہے آپ اس کی فائل کو جتنا مرسی آپ بڑھا کر لیں یہ کبھی پکسل ریٹیڈ نہیں ہوگی جس طرح آپ موبائل کی ایمیجز لے لیں موبائل سے جو تشویر کھینجتے ہیں اور ایک ڈی ایس آل آر سے کھینجنے والی ایمیج پر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو اسی طرح یہ لیسٹریٹر جو ہے ویکٹر بیس ہے جس کی وجہ سے جہانا آپ کچھ کام کر سکتے ٹھیک ہے پسٹر فال میں جہانا اے فور سائز سے لے لیتا ہوں اور اے فور سائز میں نارمل سائز ہوتا ہے جو کہ آم آم پیجز میں یوز ہوتا ہے میس کے آم پیجز جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اے فور سائز ہوتے ہیں اے فور سائز میں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اسی جگہ پر رہ رہے ہیں اور کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ آپ کی کیا ہے وہ انچز میں کام مانگ رہا ہے سینٹی میٹرز میں کام مانگ رہا ہے مطلب ہے کہ آپ اس کو لینڈ اسکیپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو پورٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں بلیڈنگ کی ایریہ کا کیا مطلب ہے بلیڈنگ کی ایریہ کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنی میس کے مارجن لائن دینا چاہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا اور اس کی ہمیشہ آپ نے اگر آئی کولٹی میں جانا ہے تو آپ کو سی امائی کے کرنا پڑے گا ایریہ کا مطلب ہے سیان میجنڈا یلو اینڈ بلیک چلیں میں آپ کو آگی طرف لے چلتا ہوں جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ٹولز پہ کام کیسے کرنا ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو دوں گا میں سٹارٹ کرتا ہوں جس پہ میں نے ایپور سائز بنایا یہ ہمارا ایپور سائز ہے جو عام نارمل پیش ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیپ سائٹ پہ سیلیکشن ٹول آ رہا ہوگا جس سے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پین ٹول ہوگا یہ ٹیکسٹ کو یہ بھی لکھنے کے لیے آپ یہ ٹولز کرتے ہیں یہ روبر بھی ہے بھی اس کی روٹیشن ٹول ہر ٹول آپ بھی اس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ ایروز پہ جائیں گے تو آپ کے پاس اوپشنز کھل جائیں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ساتھ 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 بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں جانا سٹارٹنگ میں جانا ایک باکس لگاتا ہوں یہ آپ باکس دیکھ رہے ہیں اس میں وائٹ کلر وائٹ کلر ہے اور بیک سائیڈ اس کی سٹوک جانا بلاک کلر پہ ہے یہ ادھر آپشنز ہمارے پاس آلی ہوں گی کہ ہم کوئی بھی کلر چینج کرنا چاہیے دیکھیں سٹوک چینج ہو رہی ہے اس کے بعد وائٹ کلر میں نے چینج کرنا ہے تو میں جون سا کلر چاہوں گا سب سے پہلا جو ٹول ہے ہمارا سیلیکشن ٹول ہے جس میں جو ہے نا آپ سیلیکٹ کر کے اس چیز کو مومنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساتھ والا جو ہمارا ٹول ہے یہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول ہے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ کو مومنٹ کرنا چاہو تو فار ایکزمپل میں اسی پوائنٹ کو لے لیتا ہوں میں اس پر ڈبل کلک کروں گا تو میں اس کی مومنٹ کر کے اتر تک یہ کر جاؤں گا یہ دیکھیں آپ کی جو ہے نا پوائنٹ سیلیکشن ٹول کا کیا ہم لوگ ادوانٹی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں پوائنٹ سیلیکشن ٹول سے ہم لوگوں نے ایک ریکٹینگل کو ہم لوگ نے یہ چیز بنا دیا ٹھیک ہے کنٹرول سی میں کروں گا جس کا مطلب ہے کہ آپ پیٹ پہ جائیں تو یہ چیز ہو گیا اس کے بعد نیکس ٹول ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کے پاس ہے پین ٹول کوئی بھی چیز ٹریسن کرنے کے لئے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو روٹیشن کرنا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کیے رکھو گے اور مومنٹ کرو گے جب آپ مومنٹ کرو گے تو یہ آٹومیٹکلی ایک کرو بنانے کا آپ کے لئے ٹھیک ہے نیکسٹ آگیا آپ لوگوں میں پاس ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول یہ ہے کہ آپ آپ جانا کوئی بھی چیز ٹائپ کرنا چاہے ٹیکس ٹول کے ساتھ ہوگی اور جب آپ ادھر سیلیکشن ٹول پہ سیلیکٹ کریں گے تو یہ چیز آ جائے گئی اب آپ اس پہ سیلیکٹ کریں گے آپ کے پاس آپشنز آ رہی ہوں گی کہ آپ نے جانا اس کو بڑھا کرنا ہے تو یہ اوپر اوپشن آ رہی ہوگی کہ آپ لوگوں نے کون سا پونٹ اس کا رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں اس کے بعد اس کا سائز کیا رکھنا ہے وہ واپس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہی میں آپ کو کونگا کے جانا آپ نے سائز کو بڑھا چھوڑا کرنا ہے تو آپ اس کے لئے جانا شیفٹ کا پریس بٹن دمائیں اور اس کے سائٹ سے پکڑ کے اس کو بڑھا چھوڑا کریں اگر میں شیفٹ پریس نہیں کرتا اور اس کو ادھر سے اس طرح کرتا ہوں تو یہ سٹیچ ہو جائے گا کیوں ایسی گرافک ڈیسائر آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جہانا آپ نے آپ نے ہمیشہ ٹائپوگریفی کو کبھی خراب نہیں کرنا ٹائپوگریفی کو خراب نہیں کرنا مطلب یہ ہے کہ جہانا آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے تو آپ شیفٹ پکڑ کے کریں اور اسی کے ساتھ کھیلیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا لائن ٹول لائن ٹول لائن ٹول زیادہ تر لائنز وغیرہ کے لئے یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ آپ کے پاس اس ٹوپ کی اپشن ہے لائن میں نے لگائی اور یہ میرے پاس لائن بنی آگی جب میں آئل پریس کروں گا تو اس کی میں کوپی نکال کرتا ہوں آدروائز اس کا ایک اور ہے شرٹ کٹ کنٹرول سی کنٹرول بھی آپ کے پاس ایک اور کوپی آ دے گی اگر آپ کنٹرول سی کنٹرول بھی کر کے کوپی نہیں لینا چاہ رہے تو آپ آل پریس کریں گے آپ کی کوپی نہیں کر رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے تینوں کی کوپی لینی ہے تو تینوں کو سیلیکٹ کر کے کوپی لینی ہے ٹول ہم لوگ بات کریں گے ہم لوگ کے پاس یہ چیز میں نے ریکٹینگل تو آپ کو سکھا دیا اس کے بعد ہمارے پاس سیلیکٹ ٹول ہو گیا اس کے بعد سٹار ٹول ہو گیا کوئی بھی ٹول ہم آپ یوز کر کے جو ہے اپنی شیپس یوز کر کے لوگوز بھی ہمارے بنتے ہیں فلاائرز بھی بنتے ہیں ہر کچھ موسٹلی جو ہے زیادہ تر آپ شیپس یوز کر کے بنتے ہیں اس طول کا یوز ملی اسٹیٹرم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آگے اپنے برش ٹول آگیا برش کا سائز آپ لوگ اگر زیادہ کرنا چاہے ہیں تو آپ کو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں برش کا سائز زیادہ ہو گیا اس کے بعد آپ کے میں زیادہ اوپچنز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے راؤنڈ کی اس طرح کا رکھنا ہے اگر آپ اس طرح کا رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا کر لیں اثر وائز آپ کے پاس ڈیفرنٹ اوپچن ہوگی کہ آپ نے برش کو کیسے برش کرنا ہے اور کون سا برش برش کرنا ہے زیادہ ہم لوگ چاہے برش کا ٹول کا استعمال ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم ہمارے پاس جو میں آپ کچھ کہانے جا رہا ہم وہ ہے ہمارے پاس جس کا زیادہ استعمال ہم لوگوں میں پاس آئے گا وہ ہے ہمارے پاس گریڈین ٹول ہے گریڈین ٹول ہے یہ گریڈین ٹول ہے ادھر بھی آپ کے پاس اپشن آ رہی ہوگی گریڈین ٹول کی اگر اپشن نہیں آ رہی تو آپ منڈوز میں جائیں گے گریڈین پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن آ جائے گی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی ڈیفرنٹ کلرز ہم لوگ ایسی گریڈینٹ میں ملا سکتے ہیں اور کیسے اس کو کر سکتے ہیں فرسٹ جو اپل آپ اس میں ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس ادھر کلر پیلٹ کھل جو آپ کے پاس پیلٹ میں موجود نہیں ہیں وہ اپلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ نے جانا ایک باکس لگانا ہے سب سے پہلے آپ لوگ ایک باکس لگائیں گے فرس کریں یہ ہم دل جائیں گے ہم سوچ پہ کلک کریں گے ہمارے پاس سوچ کی اپشن آ جائے گی یہ اپشن ہے سوچ کی جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس جو کلر پیلٹ ہے اس میں یہ بہلا کلر لائٹ میں نہیں ہے تو ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے اپشن دے 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 گا ہم اس کا آپ نے کیا رکھنا ہے اور یہ سوچ آپ کی بانگی ہے پھر جب آپ دوبارہ اس پہ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے جو سوچ ہے سیلیکٹ کیا ہے وہ اس جگہ پہ آکر یہ دیکھیں اس کے علاوہ جو بھی کلر آپ کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس ٹیٹوریل میں آپ کو ریمیننگ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا مجھے امید ہے آپ کو میرے ٹیٹوریل پسند آئے گا آپ سبسکرائب بیٹن بھی ٹک کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ